بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارا انٹی ٹیسٹ کا نجاب سیشن ہے اس کا لیکچر نمبر 33 ہے چپٹر ٹو اس میں ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اور چپٹر ٹو جو ہے ہمارا یہ دیفرنسییشن کے اوپر بیس کرتا ہے دیفرنسییشن بیسن کیلئے کیا چیز ہے اگر ہم اس کو سیمبل ورڈنگ میں اس لین کریں تو دیفرنسییشن بیسیکلی ڈیریویٹیو فائنڈ کرنے کا پروسس ہے اور ڈیریویٹیو کیا چیز ہے ڈیریویٹیو بیسیکلی ایک ویریابل کا دوسرے کی ریسپیکٹ سے آپ کو چینج بتاتا ہے تو یہ جو ہم بات کریں گے ابھی جو میں نے بھی بات آپ سکھی ہے اس کو ایکسپین کرنے کے لیے میں پراپر یہاں ڈیٹیل لکھتا ہوں صرف آپ لوگ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم نے انڈرسٹ کی پوائنٹ افیوزی شپٹر ٹو جو ہے ڈیفرنسییشن کا وہ کس طرح سے پڑھنا ہے بہت ساری شارٹ ریکس ٹیکنیکس آپ کو بتاؤں گا آج کا جو لیکچر ہوگا پرٹیکلرلی وہ صرف ڈیریویٹیو کو میں ایکسپین کروں گا گرافیکلی اور گرافیکلی ایکسپین کرنے کے بعد ہم اس میں کچھ ٹیکنیکل ٹرمز پڑھیں گے جو آپ کے امسی کیوز میں آ سکتی ہیں اس کے بعد اس کو ماتھمیٹکلی جو اس کا فرسٹ میتھرڈ ہے فرسٹ پرنسیپل ہے اس کو میں ایکسپین کروں گا اور اس کو ایکسپین کرنے کے بعد ایک آج ایکسپین کر کے آج کا لیکچر کلوز کریں گے تو صرف و صرف آج ہم نے ڈیریویٹیو کو سٹارٹ کرنا ہے ڈسکس کرنا ہے اس کی شارٹ ریکس یا پیپر میں آنے والے ایم سی کیوز کے اوپر بات ہم کریں گے نیکس لیکچر میں تو آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کا دیفرنسییشن بیسی کے لیے میں نے بھی آپ کو کہا کہ یہ ڈیریویٹیو لینے کا پروسس ہے اور ڈیریویٹیو کیا ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو میں پہلے ڈیریویٹیو کو ڈیفائن کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد ڈیفرنسییشن اس کے پروسس کو ہم کہہ دیں گے ڈیریویٹیو کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کچھ ریالائیف ایکسیمپلز لیں ڈیریویٹیو بتاتا ہے آپ کو اصل میں ایک ویریبل میں چینج دوسرے کی رسپیکٹ سے جو ویریبل ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہم چینج دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس کی رسپیکٹ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ کسی پارٹیکل کے ایک کے ڈسٹنس کو یا اس کی ڈسپلیسمنٹ کو ڈسکس کر رہے ہوں تو آپ سارے جانتے ہیں کہ جو ڈسٹنس یا ڈسپلیسمنٹ ہے ڈسٹنس کہہ لیں یا displacement کہہ لیں اگر ہم اس کو s سے denote کریں تو اگر s distance ہے تو s آپ جانتے ہیں function of time ہوتا ہے distance function of time ہوتا ہے time کے بڑھنے سے اگر particle motion میں ہے particle اگر motion میں ہے تو اس کے time کے بڑھنے سے اس کا motion جا ہے وہ change ہو رہا ہوتا ہے تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم displacement کا change دیکھنا چاہ رہے ہیں time کی respect سے تو یہ اگر ہم اس کو observe کریں تو ہم کیا کہیں گے ہم اس کو کہیں گے ds by dt ds کا مطلب ہے change in distance یا displacement اور بیچے جو dt لکھا بس کا مطلب ہے with respect to change in time تو آپ اگر اس کو لکھیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ rate of change of s with respect to t یعنی s کا change time کی respect سے اور آپ سارے جانتے ہیں rate of change of displacement with respect to time time اگر ہم بات کریں تو یہ show کرتا ہے velocity کو تو جو physics میں آپ لوگ velocity پڑھتے ہوتے ہیں وہ velocity اصل میں کیا ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے وہ جو time ہوتا ہے time کی respect سے جو displacement ہے اس کا rate of change ہوتا ہے یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ velocity is the derivative of displacement with respect to time اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں کہ velocity آپ کے ساتھ چکی ہے اب اگر میں یہ کرتا ہوں کہ velocity کا change دیکھنا جاتا ہوں ڈی وی اور time کی respect سے دیکھنا جاتا ہوں ڈی یہاں پہ change کو show کر رہے ہیں تو ڈی وی کا مطلب ہے change in velocity over ڈی ٹی کا مطلب ہے with respect to change in time اب عام طور پہ physics میں rate کو ہم لے رہے ہوتے ہیں time کی respect سے change تو صرف یہ کہنا کہ rate of change of velocity اس کا یہ مطلب ہوگا کہ velocity کا change time کی respect سے تو ڈی وی بائی ڈی ٹی کا مطلب ہوگا rate of change of velocity with respect to time اور آپ جانتے ہیں کہ اگر velocity کا rate of change نکالا جائے rate of change of velocity with respect to time نکالا جائے تو یہ آپ کے پاس acceleration کے ایک والات ہے اس کا مطلب ہے کہ جو acceleration ہوتی ہے وہ derivative ہے ڈی فر کا مطلب کیا ہوگا change یہ اس کو derivative کہیں گے تو velocity کا derivative time کی respect سے نکالیں تو acceleration بنتی ہے اور displacement کا derivative time کی respect سے نکالیں تو velocity بنتی ہے سو ان دو examples کے بعد ہم یہ conclude کر رہے ہیں کہ derivative کوئی نئی چیز نہیں ہے derivative کیا ہے rate of change بتاتا ہے ایک variable کا دوسرے کی respect سے جس کا change آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ dependent variable ہوتا ہے اور جس کی respect سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ independent ہوتا ہے جیسے آپ نے بات کی تھی distance کی اور time کی تو time کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ time independent quantity ہے اور distance جو ہے وہ time dependent ہے time پہ dependent ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اگر dependent ہے تو اس کا derivative ہوگا یہ اگر independent ہے تو اس کی respect سے اچھا اب جب ہم rate of change کی بات کرتے ہیں تو وہ کسی بھی scale پہ ہو سکتا ہے average rate of change بھی ہو سکتا ہے کسی بڑے scale پہ کسی چھوٹے scale پہ سب پہ ہو سکتا ہے یہاں جو ہم derivative کی بات کرتے ہیں derivative ہمیشہ آپ کو instantaneous rate of change بتاتا ہے جو بالکل small scale پہ ہوتا ہے تو اب میں اس کو یوں define کرتا ہوں دیکھیں the instantaneous instantaneous rate of change of one variable instantaneous rate of change of one variable with respect to another variable is called is called the derivative یہ کہل آئے گا آپ کے پاس derivative clear ہوگی بات بھی اچھا جی چونکہ ابھی ہم بات کر رہے تھے derivative derivative کیا ہوتا ہے basically یہ ایک variable میں جو change ہوتا ہے وہ instantaneous ہوتا ہے مطلب بالکل small scale پہ دیکھتے ہیں آپ اور جو change آپ ایک ویبیل کے دیکھ رہے ہوتا ہے وہ جس کی respect سے دیکھتے ہیں وہ اس کا independent variable ہوتا ہے تو اگر ہم یوں کہہ دیتے ہیں آپ کی سارے course کے اندر آپ جانتے ہیں کہ یہ جو جتنا بھی course آپ پڑھتے ہیں اس میں y ہمیشہ آپ لیتے ہیں function of x اگر y کو ہم displacement کہا دیں اور x کو time کہا دیں تو اس کا مطلب ہے y x پہ dependent ہے اگر ہم y کو velocity کہا دیں اور x کو time تو اس کا مطلب ہے velocity بھی time dependent ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں جو ہم لکھا کریں گے dy by dx تو dy by dx کا مطلب ہوا کرے گا derivative derivative of y with respect to x تو یہ اس کا simple سا mechanism تھا page number 44 ہے page number 44 اس کے اوپر different جو scientist ہیں ان کی different notations ہیں derivative کے لئے اگر آپ وہ page دیکھیں تو اس کے اوپر dy by dx بھی لکھا ہوئے derivative کو f dash of x بھی لکھا ہوئے df by dx بھی لکھا ہوئے اور صرف df بھی لکھا ہوئے اس نے تو جو common use ہوتی ہے وہ dy by dx notation ہے for derivative اچھا جی یہ تو چلو اس کی definition ہوگی اب تھونا سا اس کا graphical view دیکھتے ہیں کہ derivative کیا بتاتا ہے اصل میں یعنی graph سے rate of change کیسے calculate کرتے ہیں آپ اور پھر graphical method سے ہم اس کا جو proper ہے method derivative find کرنے کا وہ ڈرائیو کر لیں گے اور پھر exercise ہم start کریں گے انشاءالا اچھا جی graphical view دیکھتے ہیں ہم کہ graphically کیسے derivative کو ہم explain کر سکتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس xy plane ہے اور اس میں ایک particle کا motion discuss کر لیتے ہیں let's say یہ میں کہتا ہوں کہ particle کا motion اور یہ وہ path بنا رہے ہیں یہ particle جو ہے یہاں سے start ہو کے یہاں چلا جاتا ہے یعنی یہ اس کا initial point لے لیتے ہیں یہاں وہ جب آپ نے اس کو observe کیا پی پہ تھا تھوڑی در بعد particle پہنچ گیا کس point پہ q point پہ تو اب particle جب یہاں پہ تھا تو ہم assume کرتے ہیں کہ اس کے بالکل نیچے یہ ہمارے پاس x کی value x تھی اور جب particle یہاں پہنچا تھوڑے time کے بعد تو ہم کہتے ہیں کہ جو بیچ میں gap آیا یہ والا gap یہاں سے لے کر یہاں تک جو x میں change آیا ہے اس کو میں delta x سے denote کرتا ہوں delta ہم طور پہ لیے change کیلئے use کرتے ہیں delta change کے لیے ڈی بھی use کر سکتے ہیں آپ x کے case میں اب اگر یہ x ہے اور یہ درمیان میں delta x کا change آیا تو جو نئی value x کی بنیں گی وہ x plus delta x بنیں گی اس سے for example میں کہتا ہوں کہ پہلے x کی value 3 تھی اور بیچ میں change آیا point 5 کا تو نئی value ہو جائے گی 3 plus point 5 یعنی کہ 3.5 تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ یہ change ہے پہلے x تھا بعد میں کیا ہو گئے x plus delta x اچھا اب یہ جس particle کا path یہ show ہو رہا ہے اگر اس path کو ہم function میں convert کریں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ function تھا ہمارے پاس y is equal to f of x اب جیسے میں کہتا ہوں کہ function میرے پاس ہے f of x is equal to x square یہ میں کہتا ہوں y کا function ہے میں example دے رہا ہوں ویسے آپ کو اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ x is equal to 2 کے اوپر اس particle کی height کتنی ہوگی تو آپ کیا کریں گے height کا مطلب y کی value تو آپ یہاں 2 put کریں گے تو f of 2 کتنا ہو جائے گا 4 اس کا مطلب ہے اگر 2x کی value ہو تو y کی value ہوتی ہے f of 2 یعنی f of 2 کتنا ہو جائے گا آپ کے پاس 4 اور یہ کس کے قبل ہوگا y کی بلکل اسی طرح میں کہتا ہوں اگر یہ x ہے تو جو y کی value ہوگی وہ کیا ہوگی f of x اور اگر یہ x ہوگا تو y کی value ہوگی f of x پلس delta x یہ والا x put کریں گے تو یہ y کی value آئے گی کیونکہ y of x کے برابر ہے یہ والا put کریں گے x پر delta x تو یہ y کی value آئے گی آپ کے پاس آپ مجھے بتائیں x کا تو change ہے اس میں سے آپ یہ مائنس کرتے ہیں تو delta x آپ کو ملتا ہے x کا change اگر ہم y کا change دیکھنا جا رہے ہیں تو y کا change کیا ہے y پہلے یہاں تک تھا یہاں سے ہم ایک horizontal line draw کر کے اس کو compare کرتے ہیں پہلے x کی value یہاں تک تھی y کی value سکتے ہیں اب یہ y پرانا تھا اور یہ جو بیچ میں addition ہویا یہ والا یہاں سے اگر ہم مجھے کریں یہ جو y کی value میں change آیا ہے یعنی y final یہ ہے y اور initial یہ ہے تو یہ جو درمیان میں gap آ رہا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کرو کے along جو y میں change آیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ delta y ہے delta y کا مطلب y کا جو change ہے پہلے y یہاں تک تھا اب y اگر یہاں تک پہنچا ہے تو یہ والا y minus کریں اس میں سے تو y final minus y initial یہ جو یہ میں shade کر رہا ہوں یہ y کا change آ گیا اور یہ change کس کے along آیا ہے curve کے along curve کے along change کو ہم delta y سے denote کرتے ہیں اب اگر ہوتا یوں کہ particle curve نہ بناتا یعنی یہ linear motion ہوتا particle کا یہ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ particle یہاں سے linear move کرتا linearly اور بجائے curve بنانے کے ایسا motion ہوتا particle کا یعنی motion along the lines straight line کہہ سکتے ہیں تو اب اگر particle curve نہ بناتا یوں straight move کرتا تو یہ y میں change آتا یہ والا یہاں سے یہاں تک اب یہ جو change لکھا ہے میں نے یہاں سے یہاں تک یہ والا change along the line ہے اور یہ والا change along the curve ہے تو دونوں کو میں یہاں الگ سے explain کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے یہاں لکھتا ہوں میں کہ delta y کیا ہے بیسیکلی change in y along the curve اور جو d y ہے وہ کیا ہے بیسیکلی d y میں نے کہا یہ جو آپ نے line کے along change لکھا ہے اس کو میں لکھتا ہوں یہ d y ہے تو d y آپ کے پاس ہے change along the line اور یہ بڑا clear ہے کہ دونوں equal نہیں ہیں delta y اور d y برابر نہیں ہوتے کیونکہ delta y curve کا change ہے اور d y جو ہے وہ along the line change ہے آپ دیکھیں y کے along تو curve بن رہی ہے لیکن x کے along تو آپ ہمیشہ line پہ move کرتے ہیں جب x کے along line پہ move کرتے ہیں تو x کا delta x لکھیں یا d x لکھیں وہ ایک ہی ہوتا ہے چونکہ x کے case میں مشہل line بنتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ x کے case میں d x اور delta x دونوں equal ہوں گے چونکہ اس میں curve تو بنیں گی نہیں تو ہم مشہل linear motion ہی رہے گا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک distance اور ایک displacement اس اپوز اب یہ یہاں سے پھر کنکلوڈ کرتے ہیں ہم بات یہاں سے کنکلوڈ یہ کر رہے ہیں equal y کے long curve کا change اور line کا change مختلف ہے جبکہ x کے long curve کا change اور line کا change same ہے اگر یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آگئے ہیں اور یہ آپ لکھ چکے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کا لکھتا ہوں final conclusion جو اس کی یہ سمجھ لیں کہ final ہم نے جو بات کرنی تھی وہ ہم کرنے لگے ہیں یہاں پہ تو میں یہ erase کرتا ہوں اور یہاں میں لکھتا ہوں جو اس کا conclusion ہے دیکھیں میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ مجھتا ہوں y میں change کتنا آیا delta y تو آپ کیا سکتے ہیں کہ y final y final کیا تھا یہ لکھا ہے f of x plus delta x یہ y کی final value تھی minus یہ y کی initial value ہے تو y final minus y initial کریں تو یہ آگیا delta y change along the curve ٹھیک ہو کہ جی اس کو ہم side لکھتے ہیں اس کا مطلب کہ یہاں لکھ لیں یہ کس کو شو کر رہا ہے that is change in y along the curve اور اگر اسی کو میں divide کر دوں delta y کو delta x کے اوپر یعنی y کے change کو x کے change پر divide کر دیں تو ہم یہ کہا سکتے ہیں کہ یہ ہم y کا change x کی respect سے دیکھ رہے ہیں اور delta کی کوئی limit ہم نے fix نہیں کی کہ یہ چھوٹی value ہے یعنی instantaneous ہے یا کسی بڑے scale پہ ہے اگر تو یہ instantaneous ہوگا تو پھر تو یہ derivative ہوگا لیکن اگر scale fix نہیں ہوا با اس کا یعنی ہم نے generally divide کر delta پہ delta کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ پھر average rate of change ہے average یعنی on the average ہم نے کہہ دے کہ یہ بنے گا rate of change average rate of change اور اب اگر اس کے ساتھ limit لگا دی جائے limit کیا لگا دی جائے دیلٹا zero کو approach کرے گا ڈیلٹا zero کو approach کرنے کا مطلب ہے کہ ہم بلکل small scale پہ اس ڈیلٹا کو zero approach کرنے کا مطلب ہے کہ بلکل ہم اس interval کو short کر رہے ہیں یعنی اتنا چھوٹا کر رہے ہیں کہ یہ دونوں جو points ہوں گے پی اور کیو یہ تقریباً coincide کر رہے ہوں گے تو ڈیلٹا zero کو approach کرے گا تو وہی جو پہلے on the average rate of change تھا یعنی average rate of change تھا ڈیلٹا کے zero put کرنے سے وہ آ جائے گا instantaneous rate of change اور ادھر کیا ہو جائے گا یعنی وہی rate of change ہم نے اب small scale پہ shift کر دیا ہے تو جب ہم small scale پہ rate of change دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں instantaneous rate of change اور وہی instantaneous rate of change اگر ہم دیکھیں تو ہم نے اس کو derivative کہا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے اب یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ جو ہمارا answer آیا ہے یہ کیا ہے یہ derivative ہے کس کا y کا کس کی ریسپیکٹ سے x کی ریسپیکٹ سے اور یہاں اگر لکھیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ instantaneous instantaneous rate of change ہے rate of change instantaneous کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بلکل small instant پہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو اچھا اب ایک بات بڑی important ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں یہاں سے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈیلٹا اور ڈی آپس میں equal نہیں ہیں ہم نے بڑا کلیر لکھا ڈیلٹا جو ہے یہاں سے یہاں تک ہے ڈی یہاں سے یہاں تک ہے تو ڈیلٹا اور ڈی equal نہیں ہیں آپس میں کیونکہ درمیان میں gap آ رہا ہے لیکن ہم دیکھیں اگر کہ یہ اگر سپوز وہی گراف میں یہاں بناتا ہوں یہ والا اور یہ میں کہتا ہوں کہ پی پوائنٹس ہے اور ڈیلٹا درمیان میں لیٹس سے یہ ڈیلٹا ہے یہ gap ڈیلٹا تھا یہاں کونسا پوائنٹ تھا کیوں تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے ہم line draw کریں تو یہ تھا change long the curve اور اگر particle straight move کرے تو یہ تھا change long the line دونوں میں کم gap ہو گیا ہے جتنا interval بڑا رکھیں گے اتنا gap زیادہ ہوگا جتنا interval short کریں گے اتنا gap کیا ہو جائے گا کم اب اگر میں یہی پوائنٹ دیکھیں اسی interval کو مزید short کرتا ہوں اب میں interval یہاں لے آتا ہوں صرف اتنا سا gap رکھتے ہیں بیچ میں تو آپ پہلے پی اور کیوں میں کتنا gap سے دیکھیں اب پی پوائنٹ یہ اور کیوں تقریبا قریب قریب ہو گئے ہیں یہ جو درمیان میں interval آ رہا ہے یہ کس کو شوکا رہا ہے ڈیلٹا ایکس کو تو جتنا ڈیلٹا زیرو کے قریب جاتا جا رہا ہے اتنا آپ دیکھیں curve کے long change اور line کے long change تقریبا دونوں برابر ہو گئے ہیں اس کا مطلب جب ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہم پی پوائنٹ اور کیو پوائنٹ کو بالکل قریب لے آئیں گے پی اور کیو کو تو پھر curve کا change اور line کے long change لینئر موشن اور curve کا موشن دونوں برابر ہو جائیں گے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو درمیان والا gap ہے یہ جب زیرو کے بالکل قریب چلا جائے گا تو پھر change long the curve اور change long the line یہ دونوں برابر ہو جائیں گے جب دونوں برابر ہو جائیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ جب ڈیلٹا 0 کو approach کرتا ہے تو ڈیلٹا y by ڈیلٹا x چونکہ ڈیلٹا d کے برابر ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا d y by d x اور یہاں پہنچ کے ہمارا کام ختم ہوتا ہے یہ ہم نے derivative کا جو method تھا اس کو graphically جو ہے وہ explain کیا ہے تو یہ کہلاتا ہے derivative by definition اور derivative by definition کہ اگر ہم اس ساری بات کو summarize کریں تو four steps ہوتے ہیں وہ four steps کون کون سے ہیں وہ four steps یہاں میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں اور پھر جو بھی question ہم کریں گے وہ انہی four steps کی base پہ ہوگا آپ کے جو کام کی federal board کے حوالے سے mcqs کی باتیں ہیں یا آپ even inter test کی بات کرتے ہیں تو inter test کے حوالے سے جو ضروری باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو جو چیزیں آپ کو یہاں چاہیے ہوگی ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ derivative کو define کریں تو یہ کیا ہوتا ہے instantaneous rate of change ایک variable کا دوسرے کی respect سے یہ عام طور پر independent کا ہوتا ہے independent کی respect سے دوسری بات آپ کے mcqs کے لیے یہ ہے کہ delta y اور dy آپس میں equal generally نہیں ہوتے لیکن جب delta جو x والا ہے جو درمیان والا gap ہے اس کو zero کے قریب لے جاتے ہیں آپ تو یہ جب zero کے قریب جاتے ہیں تو پھر delta y اور dy change along the curve اور change along the line برابر ہو جاتے ہیں اس کا مطلب under certain condition equal ہوتا ہے ویسے equal نہیں ہوتا but delta x اور dx ہمیشہ برابر ہوتے ہیں کیونکہ x ہمیشہ line پر move کرتا ہے line کے case میں curve نہیں بنتی تو ہمیشہ ہم linear جو motion ہے وہ displacement کی فارم میں رہتا ہے اس لئے وہ شارٹس ہی رہتا ہے delta اور d دونوں کا answer کیا آتا ہے same تو x کے case میں دونوں برابر ہوں گے جبکہ y کے case میں دونوں برابر اس وقت ہوں گے جب delta x zero کو approach کرے گا اور پھر اس کے بعد اس کو ہم کہتے ہیں یہ صرف change in y ہے along the curve یہ جو ہوتا ہے جو ہم delta x پہ divide کر کے y کا change x پہ depend کرواتے ہیں اس کو کہتے ہیں average rate of change یہ آپ کے mcqز میں آ سکتا ہے کہ وہ ہوں لکھ دے آپ کو اور آپ سے پوچھے کے بتائیں یہ کس کو show کر رہا ہے تو آپ کہیں گے یہ average rate of change ہے اور اگر اس کے ساتھ limit لگا دی جائے تو average کو جب ہم limit کے ساتھ dash کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو small scale پہ لے گئے اور small scale کا مطلب ہوتا ہے instantaneous rate of change اور وہ ہم نے کہا limit لگائیں گے تب جا کہ یہ بنے گا derivative y کا یعنی dependent variable کا چونکہ y depend کرتا ہے x کی اوپر تو y کا derivative x کی respect سے اور delta y پہ delta x d y پہ dx بن جاتا ہے جب limit apply ہوتی ہے تو یہ ہمارا آج کا سارا کام تھا اب آپ لوگ جو derivative کا topic ہے اس کے کچھ questions کرنے سے پہلے میں اس کا method لکھتا ہوں اور پھر ہم ایک دو questions کر کے آج کی lecture کو یہاں پہ close کریں گے اچھے جب ہم بات کرتے ہیں derivative by definition کی جو ہم نے diagramatically بات explain کی ہے اسی بات کو mathematical form دے رہے ہیں اور یہ جو diagram سے میں نے یہ steps کر کے end میں یہاں تک پہنچایا تھا یہ کہلاتا ہے derivative by definition لیکن جو کہ graphical way تو ہم نے question میں use نہیں کرنا ہوتا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کہا جاتا ہے کہ derivative by definition find کریں تو اس کا method کیا ہوتا ہے اس کے تین نام بک میں لکھے ہوئے اگر آپ دیکھیں گے 2.1 اور 2 میں وہ دو نام use کرتا ہے 2.1 کے اندر وہ use کرتا ہوتا ہے find derivative by definition اور پھر وہ use کرتا ہوتا ہے find derivative by first principle تو by first principle کہے یا by definition کہے ایک ہی میننگ ہے پھر آگے جل کے کہیں 2.5 سے پہلے ایک دو ایکزمپل سے جہاں وہ کہتا ہے derivative by ab initio method کریں تو ab initio first principle اور by definition تینوں کا میننگ ہے سیم ہے اب ہوتا گیا y is equal to f of x یہ جو بھی function دیا جائے کہ اس کو y equal add کر کے اس کی dependence بنا دیں گے پھر چار steps ہوتے ہیں اس method کے step 1 یہ ہوتا ہے کہ آپ y میں delta y add کرتے ہیں اور x میں delta x add کرتے ہیں یہ اصل میں ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ x کو ہم x سے لے جاتے ہیں x پلس delta x پہ تو corresponding y بھی x سے کہاں جلاتے ہیں f of x کی بجائے کیا جاتے ہیں f of x plus delta x تو یہ جو پہلا step تھا وہ mathematically یوں لکھا جاتا ہے پھر یہاں سے جو step 2 ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ delta y آپ ایک طرف کر لیتے ہیں اور ادھر سے جو y ہے اس کو یہاں لا کے minus کرتے ہیں یہ والا y یہاں لا کے minus کرتے ہیں اور y کس کے ایک والے f of x کے تو اس y کی جگہ اس کی value put کر دیتے ہیں f of x یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ لکھا ہے تو یہ ہم نے کہا تھا y final minus y initial تو یہ وہ ہو گیا second step third step یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ چونکہ ابھی اگر ہم صرف اس کو یہاں روک کے دیکھیں تو یہ ایک الاتا ہے change in y جب اس کو depend کروانا x کی اوپر تو دونوں طرف ہم delta x سے divide کر دیتے ہیں جب delta x سے divide کر دیں گے ہم تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس f of x plus delta x minus f of x over delta x پہلے یہ صرف change in y تھا جب یہ delta x پہ divide ہو گیا تو یہ y کا change ہو گیا x کی respect سے اور اب ہم نے delta x کو fix تو نہیں کیا ہوا کی کتنے scale پہ ہے small scale پہ ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ on the average بات کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں average rate of change جو یہ لکھا تھا ہم نے اب اس کو بنانا ہے جو کہ ہم نے derivative تو derivative ہوتا ہے instantaneous یعنی بالکل small scale کی اوپر تو پھر آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ apply کریں گے limit limit delta x delta y by delta x اور جب limit apply کر دیں گے تو یہ پہلے جو average rate of change تھا یہ بن جائے گا instantaneous rate of change اور limit سے امید ہے آپ لوگ familiar ہوں گے chapter 1 آپ لوگوں نے پڑا تھا limit کا اس میں اچھا خاصا idea آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو یہ آپ جب limit apply کریں گے تو یہ بنے گا instantaneous rate of change جو میں نے یہاں لکھا تھا آپ لوگوں کے سامنے اور پھر میں نے کہا ہے جو data zero کو پروچ کرتا ہے تو delta y by delta x کیا بن جاتا ہے d y by dx اور ادھر جو بنے گا آپ کے پاس یہ کہلاتا ہے ہمارے پاس derivative of y with respect to x یہ یہ تھا ہمارا topic derivative کا یہ 4 steps ہیں 1 2 3 4 اور derivative کو میں نے کہا d y by dx بھی لکھ سکتے ہیں derivative کو آپ f dash of x بھی لکھ سکتے ہیں derivative کو y1 بھی لکھ سکتے ہیں y prime بھی لکھ سکتے ہیں capital d f بھی لکھ سکتے ہیں capital d y by dx بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح کی بہت سار انویشنز ہوں گی آپ کے اس chapter کے اندر جن میں سے 4 یا 5 لکھی ہوئی ہیں page number 44 پہ تو آپ کے mcqs کے لیے انٹر تیس کے اندر بھی اور فیڈل بورڈ کے اندر بھی page number 44 پہ جو different notations scientists نے دیں اس میں آئیلر کا نام لکھا ہوگا اس میں لگرانج کا نام لکھا ہوگا اس میں لیبنیز کا نام لکھا ہوگا اور اس میں ایک نیم اور نیوٹن وغیرہ کے لکھا ہوگا تو چار scientists کے مطلی نوٹیشن سے یہ فیڈل بورڈ کے mcqs آ چکا اور آپ کے انٹیس کے mcqs میں بات پوچھ ہی جاتی ہیں کہ کس سائنٹس کی کون سی نوٹیشن ہے تو یہ آپ پیج number 44 دیکھ لینا ہے یہ مثلین کرنے کے لیے ایک ادھ اگزمپل لیتے تاکہ یہ بات ہمیں آئیڈیا ہو کہ یہ کس طرح سے جو ورک کرتا ہے اور پھر ہم دیکھیں گے انٹی ٹیس کے اندر mcqs آپ لوگوں نے اس میتھ کی جو مcqs ہیں وہ کس طرح انٹیمٹ کرنے ہوں گے تو یہ تو ان بنا لیتے دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ فنکشن ہمارے پاس ہے y is equal to let's say x cube اس کی بات کر لیتے اور اس کا ہم فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں derivative with respect to x اور یہ method لگانا چاہ رہے ہیں اس کیا ہوگا دیکھیں سب سے پہلے آپ کیا کرنا ہوگا y میں delta y add کرنا جس طرح میں نے بتا یا آپ کو اور جہاں جہاں x ہوگا وہاں آپ نے کیا add کرنا delta x پھر یہ step 1 ہوگیا step 2 میں آپ کیا کرتے ہیں delta y ایک طرف کر لیں گے اس کا cube بھی کھول دیں تو کیا ہوگا a cube plus b cube plus 3 a b اور into کیا ہوتا a plus b اور پھر یہ جو y ہے یہ آن 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 کر دیں اب ہم second step پہ second step ابھی complete ہوگا وہ دیکھتے ہیں اس کی کیا ہیں یہ bracket کھول دیں تو x cube ہوگیا delta x cube ہوگیا یہ اس سے multiply کریں تو 3x delta x آ جائے گا یہ اس سے multiply کریں تو 3x تو یہ x cube x cube سے کیا ہو جائے گا cancel اب آپ دیکھ سکتے ہیں delta x یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے ہر ورٹم cancel ہوگئی جس میں delta x نہیں تھا اب آپ delta x common لے لیں taking common delta x delta x کا common آنا اس بات کی guarantee ہوتی ہے کہ آپ ٹھیک کر رہے گا کیونکہ delta x algebraic functions میں common جس کا مدھ ہے کوئی نوکہ ہم نے گھڑ بڑ کی آپ میں delta x common لے رہا ہوں اس کے پاس square آ جائے گے دیکھیں delta x square 3x square اور یہاں آ جائے گا delta x تو ان ساروں میں سے delta x common لے لیا یہاں ایک par ختم ہو گئی یہاں one par رہ گئی اور یہاں آپ کے پاس square بج گیا اس طرف کیا لکھا ہوا تھا delta y اب delta x common آنے کا مطبہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ step ہمارا complete ہے step 2 کب complete جب x common آ جاتا ہے اب 3rd step کیا ہے que x divide یہ دیکھیں dividing both sides by delta x آپ جب delta x divide کریں کہ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا بلکہ یہ دونوں کیا ہوگئے cancel اس کا cancel ہونا اس بات کی guarantee ہے کہ آپ کا یہ step بھی complete ہو گیا اور آخر step میں limit apply کرنی ہے دیکھیں limit دونوں طرف apply کرتے ہیں limit delta x approaches to 0 delta y by delta x اور اس طرف limit apply کریں limit delta x approaches to 0 delta x square 3x square plus 3x delta x یہ بن جائے گا آپ کے پاس d y by d x اور ادھر کیا آنا یہ 0 ہو جائے گا delta کی 0 پوٹ کرنے سے یہ 0 ہو جائے گا صرف کیا بچے گا آپ کے پاس 3x square اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم یہ کام سارا کر رہے ہیں پڑھ ہم mt جس کو پاور کم کر دی تو ہمیں ڈریکٹ وہ آنسر مل گیا جو اتنی دیر کے بعد آیا ہے تو mc q جب یہ question آتے ہیں تو یہ سارا procedure نہیں کرنا پڑتا ہی تو صرف میں نے آپ کو اس لیے کروایا ہے تھوڑا سا چیزیں ریکال کروانے کے لیے تاکہ آپ کو idea ہو جائے کہ یہ چار steps کیسے کسی question پر apply ہوتے ہیں otherwise paper میں کبھی آپ لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا یہ بات آپ کان کھول کے سن لیں صرف اور صرف ہم اس کا direct answer لکھنے کے لیے power rule use کرتے ہیں تو یہ سارا process کرنے کے بعد اب ہم کچھ rules پڑھتے ہیں جن کی base پہ ہم یہ سارا کام کرتے ہیں جنہیں rules of differentiation کہتے ہیں اور ان میں سے ایک rule میں نے آپ بتایا کہ کسی function کی اگر کوئی power ہو تو derivative کیا ہوتا ہے power شروع میں لائے ایک power جیسے آپ نے minus کرنی ہوتی تو آپ اس کا answer آپ کو مل جاتا ہے تو آج کا lecture ہے آپ کا اس کو میں close کرتا ہوں differentiation کا صرف ہم نے start کیا ہے اس کا by definition method اس کو میں گرافک کیلئے explain کیا پھر اس کے بعد mathematically explain کیا اور پھر آپ کو یہ میں نے ایک question کے دروح بتایا کی کس طرح work کرتا ہے نیکس lecture میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کی کچھ شارٹ کٹس پڑھیں گے اور وہ چیزیں سیکھیں گے جو آپ کی ایم سی کی اوز منٹی ٹیسٹ میں آ سکتی ہیں پاسیبل تو آج تک کے اتنا کافی ہے اللہ حافظ